بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چودہ اکتوبر دوزار چوبیس ہمارا یہ سیزن کا دوسرا ٹرپ پچھلی دفعہ ہم آئے تھے ستاؤ پہ اور آج ہم نے جگہ چینج کی ہے کالا چھپڑا کیا ریزلٹ آتا ہے کیا ریزلٹ آتا ہے لائف فیشنگ دکھائیں گے آپ کو تھوڑی دیر بات ساتھ ساتھ دیکھئے گے ٹیم سے تھوڑا تحرف کروا دوں میں اور مجھے تو آپ جانتے ہیں میرے رائٹ سائیڈ پہ مہبوب بھائی یہ ہمارے کیپٹن مہبوب بھائی ماشاءاللہ پیچھے بابو بھائی حسن بھائی اور ادھر خالد بھائی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے گلزیب بھائی ٹھیک ہے یہ آج کی ٹیم ہے کالا چھپڑا کے مقام پہ ناکوا ہمارا وعید ہے یہ لنگر لگا رہا ہے گیم ابھی ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور جو چیز آتی ہے آپ کو ساتھ ساتھ کوشش کریں گے لائی ویڈیو بھی دکھائیں اور جو جو چیز مچھلی جو بھی نکلتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور تازہ ترین ریپورٹ انشاءاللہ کل سو وہ آپ کو ملے گی یہ ماشاءاللہ گلزیب بھائی کی اچھی چال ہے آئٹم کیا آ رہا ہے یہ گینگڑا چلیں شروع تو ہوا اس پر پیات آلکھا ڈالا کرو اچھا یہ بھی تکو خروشن کر دیتا یہ یہ حسن بھائی ماشاءاللہ ملہ ملہ نہیں ہے دھوتری دھوتری کا پتھا لے کے آگے ماشاءاللہ دبردار یہ سیڑی میں لگتا ہے دھوتری ملہ یہ تو ابتدام ہاری اچھی ہے آگے دیکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ خالد بھائی بھی لے آئے ہیں دھوتری کے پتھے یہ نہرے شہرے یہ دندیا وندیا کپڑ مار رہے ہیں گلزیب بھائی اور مامو بھی ماشاءاللہ ایکشن میں آج ٹیم ساری اپنے ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے ہرہ اوپر کرنا خالد بھائی ماشاءاللہ اچھا سا اس کا ہرہ آگیا ہے گوڑ گوڑ دبردست کنرچہ ہرہ یہ ایک بار پھر خالد بھائی نواز شریف نواز شریف لے کے آگے گٹ یہ مامو نے کوئی چیز پکڑی ہے نواز شریف پکڑی ہے یہ نواز شریف دبردست یہ گلزیب بھائی کی سٹرائک ہے اور چیز کیا آتی ہے ابھی دیکھتے ہیں ہم پانی ملیں گے ہم نے اپنے جگہ سے بیٹھے بیٹھے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ کچھ اچھی چیز آرہی ہے ہاتھ جس طرح چل رہا ہے ملہ آیا ملے آ گئے یہ لاش پش لاش پش یہ ملہ آیا جناب یہ زبردست یہ جو نا گلزیب بھائی یہ ملے علاقے میں رہتا ہے یہ 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 ابھی علاقے علاقہ ہوگیا یہ بھائی یہ بڑا ایک سیکنڈ رکھتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ وحید پتہ نہیں کیا چیز لے کے آرہا ہے بھائی نے کیکڑا لگایا ڈیمری کے لئے اور یہ خالد بھائی تقریباً اوپر آگے ہیں یہ زبردست یہ دندیا کا بڑا سائز گوڈ زبردست خالد بھائی ایک دفعہ پھر دکھاو اس کو یہ ماشاءاللہ 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 اور ایک دفعہ پھر گلزیب بھائی ملی معلی ماشاءاللہ زبردست سترہ تاریخ کا سوری چودہ تاریخ کو دن کا اشکار ہے ابھی آدھا گھنٹا ہوا ہم شروع ہوئے ہیں اور اچھی شروع آتے ہیں الحمدللہ آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں دکھاتے ہیں ٹیم لگی ہوئی ہے اپنے اپنے کام میں گلزیب بھائی کا اچھا ہاتھ چل رہا ہے مامو بھی سہی جا رہے ہیں خالد بھائی بھی سہی جا رہے ہیں سب ٹیم اچھی اپنی محنت کرتے ہوئے اور یہ ادھر مامو کو جو ہے نا چال ہوئی ہمارے لائوہ اور بھی شکاری اس وقت گیم کھیلتے ہوئے پورا یہ بیک سائیڈ پری ہوئی ڈولفن ایک نظر آئی تھی جو ابھی تک نظر نہیں آئی دوبارہ گلزیب بھائی پریشان ہسی ہوئی تو نہیں ہے ڈوری ماشاء اللہ ماشاء اللہ مامو کے پاس کنرچہ زبردست 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 یہ کنرچہ زور موت بار رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں پانچ کلو کا دانہ ہوگا لیکن نکلتا ہدے کلو کا بہرحال ٹھیک ہے نوٹ بیڈ یہ سدیر بھائی ہے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کپار्تات مشول اگر پونمکون ہو گیا کھنس گئی تھی کچھے چاری بننوں پر چھوڑی آپ میں نے کچھوڑی دی کسر کوئی نہیں چھوڑی بھی بس صحیح ہے آگیا ہے میری ویڈیو ہی کوئی نہیں بناتا مسلدوں میں بہت پکڑتا ہوں ایسا تھوڑی ہے بہلا کہ یہ اتنے کنرچے ہیرے کسی نے لائک نہیں کی لیفٹ ہی نہیں کرائی یہ خالد بھئی لے کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آج کا پہلا گسر یہ آج کا پہلا گسر ہے خالد بھئی کے آج سے ٹھیک ہی ہے سائز گلزیب بھئی کی یہ کور چال ہے یہ گلزیب بھئی ہے یہ آج چل رہا ہے یہ ملہ اندر لکارو اندر یہ آیا ہے بھئی صدیر کو دانہ لگا ہے پانی کے اندر سے زوم کرتے ہیں وہ آرہ ہے ماشاءاللہ ملہ بھئی وی آئی پی ملہ یہ آیا یہ بھئی پکڑو ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست مابو بہت پیارا دانہ کیا ہے ملہ بھئی پھر بھئی پھر جھتکا تیز تھا لیکن سائز چھوٹا تھا لیکن نوٹ بیٹ ملہ بھئی پھر ملہ سامنے کرو اس کو ماشاءاللہ رات شروع ہو چکی ہے اور یہ زبردست کزن کا ایرہ دیا تو وہ گیا کدر ہیرہ 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 عاد سزا تم نے اس کو دے دیا بھئی ملہ ملہ بھئی پھر ماشاءاللہ یہ خالد بھئی خالد بھئی گیم چالی ہو گیا زبردست مابو باندھو اپنا اپنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس طرف مامو زبردست قسم کی چال لے کے آرہے ہیں اور یہ دانہ بھی ٹھیک ہے ملہ گڑھ ہے زبردست یہ پھر مامو لائے ہیں ادھر گلزیب بھئی بھی ایک چھوٹا سا ملہ لے آئے ہیں گلزیب بھائی کی زبردست کوشش اور یہ اور ادھر میری دور میں آؤ ماشاءاللہ زبردست میرے پاس ششی نکل گئی اور یہ زبردست ہیرہ ماشاءاللہ یہ مامو آج کمر کر کے بیٹھے اور یہ کیا آیا ہے ملہ زبردست ماشاءاللہ کنرشا کنرشا ہیرہ بہری گوڈ بہری گوڈ مامو شاباش ماشاءاللہ مامو یہ یہ تو نر ہے یار یہ کیا ہے دوردست مامو مزا آگیا کم ماشاءاللہ سائز کے ہیرے لگے تو یار پھر تو ہلنے کی ضرورت ہی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رات کا گیم چالو ہے گلدیب بھائی کے پاس کوئی بڑی چیز آرہی ہے مامو اٹھا اس کے ساتھ بیٹھ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاہیا اس کو دیکھو یہ کمال ہو گیا دوتی کو پڑھ کر مال کر دیا ماشاءاللہ زبردست شاہ جی سہی جگہ لائے نا اوہ اوہ تھوڑا کھینجو نا یار اس کو اٹھاؤ اس کا چڑھ کرو یہ چاہیا ماشاءاللہ گلدیب بھائی کتنا وزن لگ رہا ہے چار کلو چار کلو سے اوپر ہے چار کلو ہے چلو کل 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 دو بردست گلدیب بھائی یہ ماشاءاللہ اس کے شکاری سر ہاتھ ہی رہا دیں آپ کیمرے کی زد میں گبردست ماشاءاللہ یہ سائز اچھا ہے یہ گسر کو دکھانا گرڈ گرڈ شاہ باش خالد بھائی زبردست ویری نائس گلدیب بھائی ایک بار پھر چھوٹا ملہ یہ ماشاءاللہ گلدیب بھائی نے ایک اور چال اچھی والی کر کے یہ گسر نکال دکھاتے ہیں گرڈ 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 شاہ باش سبردست گسر کا اچھا سائز ہے لیے تو آپ لوگوں نے شکار کی ویڈیو دیکھی کچھ ویڈیو جیسے ہیں جو میں ریکارڈ کر سکا موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اور کچھ میں ایسا ہوا کہ آواز ریکارڈ نہیں ہو سکی برحال خیر یہ کالا چھپڑا پر ہم نے گیم کھیلا ہے سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے چھایا کہ بڑے اچھے سائز مارے ہیں الحمدللہ ایرہ بڑا زبردست قسم کا جو ہے دانہ لگا ہے تین کلو کا کون گسر ملہ جلہ سارا جو ہے نا کوئی بھی نہیں رہی مچھلی ساری مچھلی لگی ہے ملہ بھی لگا اور ایرہ تنگیوز طور پر کپرتان کے اچھے سائز لگے ہیں تو کپرتان یہ ایرہ گسر یہ سارا جو ہے نا آپ کو آج کل مل رہا ہے ایک چیز رات میں کیا ہوئی کہ کوئی افواب پھیل گی کہ بہت سپندری تیز جس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا جگہ چینج کی اور پھر بھی شکار الحمدللہ اچھا رہا تو صبح جلدی واپس آئے تو یہ آپ کے لئے تازہ ترین سترہ تاریخ چودہ تاریخ کو ہم گئے تھے آج پندرہ کو ہم واپس آئے ہیں یہ شکار ہے بہت زیادہ اچھا بھی نہیں ہے بہت برا بھی نہیں ہے ہیرے بھی لگے ہیں اور جتنی مشلی سمندر کے اندر ہے کھگے سے لے کے اچھی نسل کی مشلی تک بہت بڑا سائز تو نہیں ہے چھایا اور یہ ہیرے کے علاوہ اچھا شکار ہو گیا ایک جنرلی اگر ہم کہیں کہ یہ بہت برا ٹرپ نہیں تھا ایک اچھا ایوریس سا ہمارا شکار کا ٹرپ ہے اور یہ تازہ ترین آپ کے لئے ریپورٹ ہے اور ایک چیز میرا مجورہ ہے جتنے بھی فیچرمین آتے ہیں تو یہ نیٹ کے اوپر جو ہے نا انڈر پرسن بروسہ نہ کریں ہم جب آئے تھے آوہ کی ریپورٹ کچھ اور تھی اور جب یہاں اندر آئے تو آوہ بالکل نارمل تھی بہت اچھی تھی اچانک رات میں جو ہے نیٹ نے پھر اتنی تیز آوہ شوک کرنا شروع کر دی کہ جو ہے نا اس صورت میں جو ہے نا اندر کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکتا یہ دیکھیں چایا کا سائز آپ دیکھ لیں چایا کا اسی طرح ایرہ ملہ یہ بڑے اچھے اچھے سائز کے جو ہے نا ہم نے مارے ہیں کوند اچھے اس میں آیا ہے کالا اور اچھا سب سے زیادہ وہ ڈیمری جو ہے نا دو دانیں نکلیں چیشی لگ رہی ہے ساری مچھلی لگ رہی ہے تو نیٹ کا میں جیسے بتا رہا تھا کہ نیٹ کے بارے میں تھوڑا ذرا جو ہے نا بہت آنکھیں پند کر کے اس پر نہ کریں اندر سے انفرمیشن لیں یہ ایرہ کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے آپ کو مزید کچھ بتانے رہے تو نہیں گیا تو جو بھی اپنا پلان بنائیں سوچ سمجھ کے بتائیں پوری انفرمیشن کے ساتھ بتائیں بنائیں اور کالیچ حپڑے کی یہ ریپورٹ آپ کو جو ہے نا میں نے دیئے چودہ اکتوبر کو ہم آئے تھے پندرہ کو ہم جا رہے ہیں اور اچھے حکار کھیل کے جا رہے ہیں انشاءاللہ آگے آنے والے ٹرپ میں جو ہے دوبارہ آپ سے اگر ملاقات ہوئی تو میں ویڈیو کے ذریعے آپ سے رابطہ کروں گا دکھاؤں گا میں آپ کو ویڈیو کی جلدی جلدی لیکن یہ کہ پندرہ دن بعد کیونکہ ابھی آگے جو نیٹ کے حساب سے جو ویدر جو آ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا آمین انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا مزید پندرہ دن بعد بنے گا تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے گا ساتھیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویک میں رہیں اللہ حافظ بہت شکریہ